ہائی ایوریون امیلیشا اینڈ یو ووچنگ ہیشٹریک لکھنو آج ہم ملے آئے ہیں ویدان گروپ کی وائس پریسیڈنٹ آئی ٹی اور سوشل آئیکن اٹھا پردیش میسیس سبین احسان جی سے ان سے مل کر خاص باتچیت کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آئے چل کے ان سے خاص باتچیت کرتے ہیں لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالے دیں گے زندگی کی اور سبین احسان جی کا جن اتھر پردیش کے علیگر ڈسٹرک میں ہوا انہوں نے اپنی ماسٹرز کی پڑھائی علیگر مسلم یونیورسٹی سے کی اور آگے کی سٹڈیز سائیکولوجی کے شیطر میں امیٹی یونیورسٹی سے کی سبین جی ایک رینونڈ وزنس فیملی سے بیلونگ کرتی ہے اور ان کی شادی ڈاکٹر امید مراد سے ہوئی جو کی بریلی کے کافی مشہور آئیر ویدہ فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ رکھی نہیں اور اپنے فیملی اور کریئر میں ہارڈ ورک اور ڈیڈیگیشن کے ساتھ آگے بڑھتی رہے ہیں آج وہ آئیر ویدہ کے ساتھ ریپریشن اور بہت سی پرابلم کے لیے کافی پروڈکٹ کو سٹارٹ کر رہی ہیں سبین جی ویدان گروپ میں پورا آئی ٹی اور آن لائن ڈیپارٹمنٹ سمحاننے کے ساتھ ساتھ سوشل ورک میں بھی انوالپ ہے اپنے پروپیشن اور سوشل ورک کی وجہ سے سبین جی کو ہر جگہ بہت سے سمان سے نوازہ گیا ہے کافی سیلیبرٹیز اور جانی مانی ہستیوں کا ان کے دھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے ان کا لکش ہے کہ وہ آئیر ویدہ کے شیطر میں ایسے پروڈکٹس لائیں جو لوگوں کو اچھے ریزلٹس کے ساتھ ساتھ منٹل ہیلٹھ میں بھی ریلیو دے سکیں گر آفترنون میں ہم آپ کا بہت بہت سواکت ہے ہیشٹک لکھناو میں اور سب سے پہلے میں ہم یہی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ ایک بہت بڑے مقام پر بہت چکی ہیں اور آپ ایک سائکولوجس بھی ہیں آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے جی میں علیگر سے بلانگ کرتی ہوں میرا ننیال علیگر سے ہے اور دنیال جو ہے وہ میرا کننات سے اور ہم لوگوں کی مطلب فیملی بزنس ہمارا اتر کا اور اور ہم لوگ کی کولی سٹوریز بغیر رہے ہیں کافی تو میرے امی اور ڈیڈی جو تھے وہ ایک ساتھ بہت ہی ہم لوگ نے اچھا وقت اور بہت ہی بہترین ٹائن بیتایا ایک ساتھ جس کی آگے میری ماں کی اس میں بہت محنت تھی کہ وہ علیگر موف کری اس وجہ سے کہ مجھے پڑھانے کے لیے اور انہوں نے میرا ایڈنیشن علیگر مسلم انیورسٹی سے میں نے اپنی سٹیڈیز مکمل کری اور ہم لوگ چار بہن بھائی ہیں جس میں ایک میرے بڑے بھائی ہیں پھر میری بہن ہیں پھر میری بہن ہیں پھر میری بھائی ہیں اور سب لوگوں میں بہت اتنی محبت ہے ایک دوسرے سے یہ تو ہمارے مطلب میں آپ کو ان کا بتا رہی ہوں لیکن ہمارے پوری فیملی میں ایک الگ ہی کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ محبت ہے تو سب کچھ ہے اور پھر ہماری جو پڑھائی آگے کی جو میری ہوئی میں نے مانسٹر سونا سے اپنا کمپیٹ کرا اور اس کے بعد میں میری شادی ہوئی 2008 میں میری شادی ہوئی تھی اور ہے ڈاکٹر امید مراز تو اس کے بعد میں شادی ہوئی تو اس کے بعد میں مجھے جاپ جو تھی وہ نہیں کرنی تھی کیونکہ اسی وقت پڑھائی ہوتی اور پھر جاپ کا تھا تو پھر فیملی بھی دیکھنی تھی لیکن میں رکی نہیں اس ٹائم بھی مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے تو میں کچھ نہ کچھ کرتی رہی چاہے وہ آن لائن ہوا یا کس طرح سے بھی ہوا اس کے بعد میں پھر جب ہم میری ہزبن کا کیونکہ بیدان آپ جانتے ہیں بزنس ہے ہم لوگ کا ہربل میڈیسنس کا اور آئر ویڈک کا تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم اس کو کس طرح سے تو ہم لوگ نے اپنا بریلی ہم لوگ موف کرے جب لوگ بریلی گئے تو اس کے بعد میں پھر میں نے کہا کہ مجھے آپ آپ کے ساتھ مل کے کچھ کرنا ہے کیونکہ میرے جو تھانا ایک چیز بلائی میں تھی کہ مجھے بزنس میں ہی جانا ہے تو بس پھر میں آگے بھڑتی گئی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ آج بھی میں پوراں کا آن لائن جو سیگمنٹ ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں مہم ہم نے آپ کی لائیف کی جرنی کے بارے میں تو جان لیا اور بہت ہی خوبصورت آپ کی لائیف کی جرنی تھی لیکن آپ ایک سوشل آئیکن بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سبمانت بھی کیا گیا ہے تو اس میں آپ کیسے خود کو کیری کرتے ہیں کہ اچھے سے آپ اپنے ڈریس کو کیری کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا کیا راست ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس دراصل میری امی میرے لیے ساری ڈیزائننگ وہی کرتے گی تو ان سے مجھے ساری جو مطلب میرے اندر یہ شاپ اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں ڈیزائننگ کی وہ انہی کی وجہ سے آئی ہیں بلکہ جو میرے شادی کے جتے ڈریسز تھے اور پہ میرا یہ اپسیٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو میری امی کا ہوتا تھا سارا کہ اس طرح سے انہیں ہر چیز میں وہ سوچتی تھی یہ کلر کومینیشن سوٹ کریں گے یہ ورک اس پہ جائے گا ہری بات ہے تو ہم نے آپ سے جان لیا آپ کے کیریئر کے بارے میں آپ کے ڈریسنگ سینس کے بارے میں آپ کے سوشل آئیکن کے بارے میں ہم ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا اتنا بزی سکیڈیول رہتا ہے اور آپ اپنے کیریئر کو اور آپ کی اپنی فاملی کو پیرلل ہی کیسے مینج کر لیتے ہیں اپنے اچھے طریقے سے دیکھیں یہ بہت ایک آسان طریقہ ہے اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹائن نہیں ملتا اور میں اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہوتا ہے ہمیں بس اپنا اس کو مینج کرنا آنا چاہئے ہم کام بھی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں گھر بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری فیملی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہر چیز اپنے مطلب آپ کا جو روٹین ہے اس کے حساب سے کریں گے اس کو مینج کریں گے تو میرے خیال سے کام بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے مطلب آپ کو پتا ہے میرا تو پیشن ہے کہ کام کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی ہر کسی کو بھی بولنا کہ آپ کو کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ کیونکہ آج کل جتنی بھی پریشانی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آتمی کے پاس بغز جاتا ہے اور وہ فیملی میں ہی بھی زی رہ جاتا ہے تو اس کو اب وہ اپنی لیے تھوڑا سا وقت نکالے آنے جانے کے لیے باہر اپنی لیے بھی کچھ ٹائم نکالے اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کی اور بہت کچھ جانا آپ کے بارے میں لیکن میں کچھ آلک آپ سے پوچھنا چاہوں گی کچھ ایموشن اٹیچمنٹ ہے یہ کہ زندگی میں ہر کوئی اپنی لائف میں کسی نہ کسی اپنے کو کھوتا ہے اور آپ نے بھی اپنوں کو کھویا ہے تو اس سیچویشن میں آپ نے خود کو کیسے بہار نکالا اور اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اس سیچویشن سے آپ کیسے مینج کرتے ہیں بہار نکالا مطلب یہ تو ایک ایسا درد ہے اور ایسی تکلیف ہے جس کیلئے کوئی بھی آپ کو پوری نہیں کر سکتا وہ چیز اور جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اتنے خریب ہوتے ہیں دل کے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی پر ان کی یاد آتی ہے اور ان کی کمی رہتی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک وقت تھا لیکن ہمیں زندگی میں we have to move on تو ہمیں آگے پڑھنا ہے اور جتنا ہم اس میں بزی رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے اور جہاں پہ آپ کو پوزیٹیویٹی دیکھے اور آپ کو اچھی ہی باتیں آپ کو سننے میں ملیں تو آپ کے ذہن بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کو درد بھی کم ہوتا ہے تو بس انہی لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا ایک ایسے ٹائم پہ آپ کا ساتھ دے سکیں جو لوگ جو آپ کو خوش رکھ سکیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم آپ کی لائف کے بارے میں جان چکے ہیں لائف کی جرنی کے بارے میں جان چکے ہیں تو اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اتنی محنت کر کے اس مقام پر آئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آپ کے اس کامیابی کے پیچھے کون کون آپ کے ساتھ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جب میں نے پڑھائی کری اپنی جب میں سکولنگ میں تھی تو میں آپ کو ہی بتاؤں کہ میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھی تو ٹین تک جو تھا وہ مجھے سارے جو ٹیچرز تھے ہاں ان کی میں فیوریٹ تھی اور بہت اوبیڈینٹ اور بہت زیادہ مجھے پسند کرتے تھے اور ہم پریفیک بھی بنے ٹین میں مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں جب میرا مطلب کلاس لیون میں جب میں آنے والی تھی اور ٹین میرا ہوا تو میں نے دل سے مطلب میرے دل میں یہ ایک چیز آئی کہ یار زندگی میں جو ہے کچھ گول ہونا چاہیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کیا کر رہی ہوں میں تو میں نے کہا کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے اچھا میرا بچپن سے ایک تھا کہ مجھے بہت زیادہ جو لوگ ڈپریس ہوتے تھے یا تکلیف میں ہوتے تھے تو ان کی ایک دل سے ایسا لگتا تھا کہ ان کی لئے کچھ کرنا چاہیے اچھا تو پھر پس پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک سبجیکٹی کیوں نہ ہم یہ لیتے ہیں تو پھر میں نے سائکولوجی میں اپنا گریجویشن اور ماسٹرز کیا اور اس کے بعد میں آپ سوچئے کہ کلاس ٹویلت میں میں نے ٹاپ کیا اور پھر بیڈی گریجویشن میں بھی ٹاپ کیا پھر ماسٹرز میں بھی پھر آگے کی جو بھی پڑھائی تھی تو زندگی میں مطلب یہ مین چیز کیا ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم لگے رہے ہیں کسی بھی چیز میں تو ہم وہ چیز حاصل کرتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ چیز ہے کہ جب آپ نے خود ہی اتنی محنت اور آپ نے لگن کری تو کائنات بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کچھ ایسا ہوا کہ میرے جہاں شادی ہوئی تو مطلب ایسا یہ چیز ہے کہ ان کے جو پاپا ہیں سمجھ لیجئے میرے والد کے بعد میں انہی سے محبت کرتی ہوں اور وہ میرے لیے بہت عزیز ہیں اور انہوں نے میرا جگہ جگہ پہ بہت سپورٹ کیا میرے مطلب کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کر لیتی ہوں ان سے جا کے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مطلب میں کیا بولوں کہ جیسے میرے ڈیڈی کی کمی نہیں لگتی مجھوے مطلب باپا کو دیکھ کے اور مہم ہمیں اپنے سنے کیونکہ آپ سوشل ورک میں اتنا زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اور ابھی ہم نے سننے میں آیا کہ آپ کا ایک پروگرام بھی سٹارٹ ہوا ہے تو وہ پروگرام کیا ہے اور وہ کس کونسپ پر بیس ہے یہ جو ہمارا پروگرام ہے ہر دل ہر زبان جو ہم نے بچوں کے لیے شروع کر آیا کہ جس میں بچے ہمارے پڑھائی کریں گے اور اس میں ساتھ ساتھ ان کی کیا اپ برنگنگ ہوگی وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اس میں بچوں کو ہم یہ سکھائیں گے ساتھ ساتھ کہ اس میں ہم نے کچھ کیٹیگریز رکھ دی ہیں مورل ویلیوز ہم ان کو بتائیں گے کہ صحیح غلط کیا ہے اور صحیح راستے پہ ان کو کیسے وہ آگے اپنی لائف میں لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں اور کس طرح سے ایک تہذیب اور جو بھی پارٹ آپ کا ایک اپ برنگنگ میں آتا ہے ایک اچھی پرسنالیٹی ڈبلپمنٹ میں آتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارا فوکس اس چیز پہ بھی بہت ہے بینگ ہیومن فرسٹ جو کہ ایک اچھا انسان ایک اچھا انسان بننا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اہم ہے زندگی میں کہ جب ہم اچھے انسان ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ مل کے کوئی چیز کریں گے ہم شیئر کریں گے تب ہی ہم زندگی میں آگے بھڑ سکتے ہیں تو یہ ہمارا پوکرام ہے جو بہت اچھا جا رہا ہے اور جس میں بچے آگے بڑھ رہے ہیں پڑھائی کے لیے اور بہت سے بچے ہیں جن کے جو حقیقت ان پڑھائی میں بہت اچھے ہیں جو پڑھنے چاہتے ہیں اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سپورٹ میں کوئی نہیں ہے ان کی فیملی پرابلمز اتنی ہوتی ہیں ان کے ماں باپ کی کسی کیا ڈیووٹس ہوئی بھی ہے کسی کا کچھ اور پڑھا نہیں سکتے ہیں بچوں کو صرف گھر میں ہی رہ رہے ہیں تو ہم ان بچوں کے لیے فری آف کوسٹ ہم نے یہ پروگرام جو ہے اس کی شروعات کری ہے اور جس میں آپ سب کا پیار اور آپ سب کا ساتھ رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت آگے چیز جانے والی ہے آپ نے مہم اپنے پروگرام کے بارے میں تو بتا دیو اور ہمیں سن کے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ انڈر پریولیج بچوں کے لیے تو آپ یہ سب کری رہی ہیں تو کیا آپ نے بڑے بزرگوں کے لیے بھی کچھ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے جی جی بلکل یہ تو بہت ایک آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ آپ کیونکہ بزرگوں کو ہم بھول جاتے ہیں جبکہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ بزرگ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بزرگ ہے تو اس کے پاس مجھے لگتا ہے دنیا کی ساری دولت ہے اور ساری نعمتیں ہیں اور بہت سی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اولاد ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے کام کی وجہ سے اور ان کو بلکل نہیں دیکھ پاتی اور ان کا دھیان نہیں دے پاتی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایلزیمز ڈیزیز اور پلس ڈیپریشن انزائیٹی ان سب کی پرابلمز سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب ہم اولڈ ایج میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں ان سب چیزیں بیماریاں ہمارے اوپر کافی اور ہم تنہ ہوتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہمارا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہم ہمارا جو ہے آگے کا جو ہمارا کام چل رہا ہے وہ اولڈ ایج ہوم ہم کھولنا ہے کہ ہماری بہت جلدی ہمارا اس پر ایک ورک سٹارٹ ہوگا اور میری مطلب خواہش ہے کہ جتنی بھی ہم لوگوں کی جو بزرگ ہیں ان کو ایک اچھا انوائمنٹ دے سکیں ایک ہیلڈی انوائمنٹ دے سکیں اور ان کے ساتھ ایک مطلب پورا ہم اپنی ٹیم اس کا دیکھیں بہت لمبی بات ہو جائے گی وہ کہ اس کا پورا ہمارا وہ پورا پروگرام اور ہماری پورا اس میں ٹیم کے ساتھ وہ ورک ہوگا ویدان کے ساتھ ہی سارا یہ سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ جو ہے کب تک آپ کا سٹارٹ ہوگا کچھ آپ نے پلان کیا ہوگا کہ ہم جو ہے دوہزار بائیس یا تیہیس یا چوبیس میں کریں گے تو یہ کب آپ سٹارٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں میں تو اگر میں کہوں آپ سے تو میں تو ابھی ہی کر لوں میرا محنت چل رہی ہے اس پر اور بہت جلدی یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بزرگ کے لیے جو کر رہی ہیں وہ قابل تاریف ہے اور ہم دعا کریں گے کہ بہت جل آپ کا یہ بن کے سٹارٹ ہو اور لوگ اس میں جائیں اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے اپنے ہینڈ سے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی جس سے وہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور ڈپریشن میں نہ جائیں دیکھیں میں پہلی چیز یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ میری زندگی میں خود بھی ہوئی کہ جب ہم ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری نانی ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ بند مٹھی لاک کی کھل گئی تو خاک کی تو میرے ساتھ الحمدللہ میرے سب بہن بھائی میرے ساتھ ہیں جب ہم بہن بھائی ساتھ ہوتے ہیں ہمارے دوست ساتھ ہوتے ہیں جب اس میں جو بہت اہم رول رہا ہے وہ ہے دوستی کا اگر آپ کے ساتھ دوست ساتھ ہے آپ کا اور آپ کے اچھے برے وقت میں وہ آپ کے پاس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی تو دوست جو ہیں جب آپ کو اچھے دوست زندگی میں ملیں اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں آپ کے ساتھ ان کو ایک پوزیٹیو وائیوز آپ کو آئیں تو وہی ایک زندگی کی سب سے بڑی آپ کی دولت ہے آپ کا جو گول ہے آپ اس کو بنا کے چلتے رہیں اپنا ایم جو آپ کا ہے اس پہ آپ کسی بھی بات کو لے کے کسی کی بھی بات کو لے کے انفرنس نہ ہو تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے دیکھیں دنیا کی دور بھاگ میں ہر کوئی لگا ہوا ہے ہم نے زندگی میں پھر کیا کچھ الگ کرا کچھ ہمیں کچھ مختلف بھی کرنا چاہیے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں دوسروں کے لیے ہم اچھا کیسے کریں اور جتنا بھی ہم دوسروں کی مدد کریں گے اور ان کے لیے ہم اچھا کریں گے تو ہمیں ایک سکون کی زندگی ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اس کی ہماری ایک طرح سے شروعات ہوتی ہے پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہم کبھی بھی لائف میں زندگی میں ہم اچھے کام کر سکتے ہیں ہم اس کی شروعات کر سکتے ہیں اور دوسرے جب خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے کو خوش کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک خوشی ملتی ہے اور ایک سکون ملتا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں ہم آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے ہیشٹک لکھناو کو اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ